اکیلے شادف کو بلتے بھئیہ آگئے بھئیہ آگئے کہے کا بھئیہ آئیے اور نعرے لگاتے بھئیہ پہ جوانی قربان کہیں کی جوانی قربان ہماری عورتیں قربان ہو گئیں گھر و بار لڑ گیا یہ اور بات ہے کہ آپ بھول گئے مگر میں نہیں بھولا میں نہیں بھولا جب کوئی آ کر مجھے اکیلے شادف کے بارے میں بات کرتے من سے ہی پوچھتا ہوں کیا تمہاری ماں اور بہن کی عزت لوٹی گئی وہ ناراض ہوا تھا وہ لے کیا بول رہے آپ میں لائے اس لیے بول رہا ہوں کہ نہیں ہوا نا تو تم کو غم نہیں ہے میں دیکھ کے آیا ہوں میں اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہوں اس وقت جو پردے کے پیچھے سے اتنا چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں کہ کوئی انصاف نہیں کر رہا ان کے ساتھ میں جانتا ہوں مظفر نگر کے کانڈ میں کیا ہوا اب لوگ بولیں گے یہ دوہزار تیرہ کی بات دوہزار چوبیس میں کیوں نکال رہا ہے میرے بھائی تاریخ کو دہرانا اگر ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ دہرائے جائے تو ظالم کے ظلم کو ہمیشہ یاد رکھو چاہے وہ سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ ہو یا دوہزار تیرہ کا دنگا ہو مظفر نگر کا تم اپنے سیاسی مفاد کے لیے بھول جاتے ہو مگر اصد و دین او ایسی نہیں بھولے گا ان کے ایک غم کو میں جب تک زندہ رہوں گا لوگ کچھ بھی بولے جس جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں میرا فرض ہے کہ میں ان کے لیے لڑوں میرا فرض ہے کہ ان کی انصاف کے لیے میں لڑوں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری آپ سے اپیل ہے کہ بیس تاریخ کے دن آپ اوٹ دیجئے منلس کو کامیاب کرئے اور ایک نوجوان کو موقع دیجئے کب تک آپ انکل کو ساتھ دیں گے انکل کو آرام کرنے دیجئے دیکھیں گیو ہم سم ریسٹ پلیز اب ان کو بھی تذبیح ہاتھ میں لے کہ اللہ اللہ کرنے دیجئے عتیخ ہے عتیخ دوڑے گا آپ کو پندرہ سال کا موقع آپ دیئے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ عتیخ کو دس سال کا موقع دیجئے اور اگر عتیخ دس سال میں کام نہیں کرے گا بلکہ پانچ سال میں نمائع تبدیلی نہیں دکھائے گا تو عصد الدین اویسی عتیخ کو پانچ سال کے بعد ٹکٹ نہیں دے گا یہاں سے انشاءاللہ ہوتا اللہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں ایک موقع دیجئے آپ آپ دریئے مت ایک بات یاد رکھئے پندرہ اور سترہ تاریخ کے درمیان میں حضرت ابلیس کے ایجنٹ آئیں گے آئیں گے آ کر آپ کے کان میں کس کس کریں گے اور کیا بولیں گے اے عتیخ جیتے عتیخ جیتا تو کیا گورنمنٹ بنائے گا عتیخ جیتے گا تو کیا منطری بنے گا عتیخ جیتے گا تو کیا کرے گا اے دیکھو اگر عتیخ کو تو موٹ ڈالے تو کئی بھاجہ اپنا نکل جائے تو اس کا جواب یہ وائرس پھائلائیں گے کوویٹ کا یہ کوویٹ کا میرے پاس اس کا ویکسین ہے تو ابھی سے ان لوگوں کو انجیکشن دے کے جا رہا ہوں اور جسم کے کس حصے پہ دے رہا ہوں واپتہ کرلو میں نہیں بولوں گا کچھ بھی تو میرا بولنا یہ ہے کہ انجیکشن یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد اتفاق اور اتحاد ان تمام طاقتوں کو شکست دے سکے گا آپ میں اتحاد ہے مضبوط کریے اتفاق ہے مضبوط کریے اور متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بولیں گے ارے ایک عتیق جیت جائے گا منلس کے چار پانچ تین چار جیت گئے انشاءاللہ تو کیا کریں گے تم یاد رکھو آپ اسد الدین اویسی ایک پارلیمنٹ میں اللہ کے کرم سے رحمت العالمین کملی والے کے صدقے میں پانچ سو چالیس پر بھاری پرتا ہے قدمی تو تعداد اگر سنو اگر کوئی بولے گا تعداد نہیں ہے تو پھر کربلا میں کیا تعداد تھی بدر میں کیا تعداد تھی جذبہ تھا مرمٹنے کا ایک بیلوس محبت تھی کملی والے کے ساتھ اور اس کے اوپر توقع تھا کہ اب تیرے سام میں سر جھکا دیا اب تیرا کام ہے کہ تو اس سر کو ہمارے جسم پر برخرار رکھے یا اس سر کو جدا کر دے مگر جب ہم اپنا دل دے چکے جب ہم ہماری سونچ پوری ہو چکی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ آ کر آپ کو کنفیوز کریں گے ارے نہیں بابا ایسا سونچو یہ غلط ہے ایک موقع دے دو ان کو پھر ایک اور ڈراما ہوگا یہ میرا آخری الیکشن ہے اس کے بعد میں نہیں آوں گا یہ بھی ڈائلاغ ماریں گے کیونکہ ہم لوگ اسی جگہ اسی خبیلے ہیں کہنا ہم لوگ ہم کو سب سمجھ بھی آتا مگر ان تمام چیزوں پر آپ نوٹس مت لیجئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو تکالیف اس ویدان سوا میں ہے اس کو دور کیا جائے جو امیدیں آپ وابستہ کر کے رکھے ایک عامدار سے اس کو پورا ہو جائے جو ظلم کا ایک ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جو لوگ ڈرگز کا استعمال یا بیچ رہے ان کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد نہیں کر سکتے جو لوگ ہماری قبرستانوں پر اس زمین کو للچائوی نظروں سے دیکھ رہے ہم ان کو پیغام دیں گے اگر عتیق کو کامیاب کریں گے کہ قبرستان تو چھوڑو ہم گورنمنٹ کی زمین پر بھی تمہاری نظر پڑھنے نہیں دیں گے یہاں پر سکول بنے گا یہاں پر اسپتال بنے گا یہاں پر غریبوں کے کام کا طریقہ ایک صحیح طریقے سے ہوگا تو یہی چند گزارشات میں آپ تک بولنے کے لیے آیا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں میں اور زیادہ بولنا چاہتا تھا مگر یہاں سے مجھے بھیونڈی ویس کو جانا ہے وارث پتھان کے لیے تو میری آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ کسرت سے دعا کریے مندلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے کامیابی کے لیے آپ کسرت سے دعا کریے کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے ایک نوجوان بہادوری اور بے باقی کے ساتھ ایک پندرہ سال کے امیلے کے خلاف کھڑا ہوا ہے ایک نوجوان شنڈے اور فج نویس کی حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس یہاں کی جنتہ کے انصاف کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے دعاوں سے اس نوجوان کو نوازیں گی مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کے بزرگ اس نوجوان کی سرپرستی کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کے غیور نوجوان عطیق سے کھندے سے کھندہ ملا کر انشاءاللہ تعالی بیس تاریخ کو اس کو اپنا نیا ودائق بنائے گی اور تیویس تاریخ کے دن عطیق کو دولہ بنا کر انشاءاللہ تعالی پورے گونڈی میں اس کو پھرائے گی بہت بہت شکریہ میری آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تگویر نعرے تگویر پتنگ کو پتنگ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ اتمنان سے اپنی جگہ اوپر بیٹا رہے آپ سب لوگ یہاں ادمنان سے بیٹا رہے آسیم مغار صاحب آپ کے بیچ میں اتر پردیس سے ناشنلس پوک پرسن آئے موسیقی